اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ کو انسانی نظروں سے غیب ہونے کا یہ عمر بتانے لگے ہیں دوستو انسانی نظروں سے غیب ہو کر آپ جو کچھ بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں کوئی انسان آپ کو نہیں دیکھ سکے گا آپ جو کچھ آپ کے دل میں ہے جو کچھ آپ کرنا چاہیں آپ آسانی سے کر سکتے ہیں تو کوئی بھی انسان آپ کو نہیں دیکھ سکے گا تو دوستو آپ خود سمجھ دار ہے کہ انسانی نظروں سے غیب ہونے کے بعد آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو آپ کو عمل بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے یہ عمل تیار کر کے استعمال کرنا ہے اور انسانی نظروں سے غیب ہونے کے بعد اپنی دلی خواہشاتوں کو پورا کرنا ہے تو دوستو اس کو عمل کو کرنے کے لیے آپ کو تنہائی میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے کوئی ڈرخوف اس عمل میں نہیں ہے ہر لڑکا لڑکی عورت مرد مسلم و غیر مسلم خواتین و حضرات چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں کسی بھی مذہب سے تعلق ہے تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں دوستو یہ عمل آپ نے چاند کی چودہ تعریف سے آپ نے یہ عمل اسٹارٹ کرنا ہے تو دوستو اس عمل کو آپ سین میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں اور کمرے کی مکان جو ہے گھر کی چت پر بھی بیٹھ کر یہ عمل کیا جا سکتا ہے چاند کی چودہ تعریف کو آپ نے یہ عمل اسٹارٹ کرنا ہے اور دوستو اگر آپ کو یہ عمل کرنے میں کوئی دشواری ہو یا مشکل ہو یا آپ مصروفیت کی وجہ سے کسی اور وجہ سے اگر آپ یہ عمل خود نہ کر سکتے ہوں تو آپ ہمارے دیئے ورسپ نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہم سے بھی تیار شدہ حاصل کر سکتے ہیں دوستو چاند کی چودہ تاریخ کو اپنی عمل اسٹارٹ کرنا ہے کمرے کی چھت پہ یا سین میں بیٹھ کر آپ نے عمل کرنا ہے رات کو سونے سے پہلے آپ نے چاند کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ کلمات جو بھی ہم آپ کو بتانے لگے ہیں ان کو آپ نے سات سو نبے مرتبہ کی تعداد میں آپ نے ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے تو دوستو رات کو جب آپ سونے لگے تو سونے سے پہلے آپ نے تین عدد اگر بطی جلا کے چاند کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ عمل جو کلمات ابھی آپ کو بتانے لگے ان کو آپ نے پڑھنا ہے سات سو نبے مرتبہ کی تعداد میں تو دوستو اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل گیارہ دن تک جاری رکھنا ہے تو گیارہ دن جب ہو جائیں گے تو یہ آپ کا عمل پورا ہو جائے گا گیارہ دن جب آپ عمل کر لیں گے عمل پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے ایک سادہ کاغذ لے لینا ہے سادہ کاغذ جس پر کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بھی لکھائی وغیرہ نہ ہو تو وہ آپ نے سادہ کاغذ لے لینا ہے اور اس پر آپ نے یہی تلسماتی جو کرمات ہیں ان کو آپ نے لکھ لینا ہے اور اس کے نیچے آپ نے اپنا نام اور سادہ میں اپنی والدہ کا نام بھی لکھ لینا ہے تو دوستو یہ آپ کا عمل جو ہے نا مکمل ہو جاتا ہے اور دوستو اس کو استعمال کرنے کا یہ طریقہ ہے جب بھی آپ انسانی نظروں سے غائب ہونا چاہیں تو آپ نے شیشے کے سامنے بیٹھ جانا ہے اور اس جو آپ نے لارسٹ دن میں ایک کاغذ پر یہ جو تلسماتی کلمات لکھی ہوئی اس کو آپ نے کسی بھی کالے رنگ کے کپڑے میں باندھ لینا ہے یا چمرے وغیرہ میں لیدر وغیرہ میں اس کو آپ نے بند کروان لینا ہے تو جب بھی آپ انسانی نظر سے غائب ہونا چاہیں تو آپ نے شیشے کے سامنے بیٹھ کر اس کو اپنے گلے میں پہن لینا ہے ٹھیک ہے ایک منٹ کے دوران ہی آپ کا پورا جسم شیشے میں غائب ہو جائے گا تو آپ سمجھیں کہ آپ نظروں سے غائب ہو چکے ہیں جہاں بھی آئیں جائیں جو کچھ بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ سکتا جب تک آپ نے گلے میں پہنا رہے گا تو کوئی انسانی نظر انسانی آنکھ آپ کو نہیں دیکھ سکے گی تو جب آپ گلے سے اتار لیں گے تب بھی نظر آئیں گے جب تک آپ نے گلے میں پہنا ہوگا کوئی بھی انسان آپ کو نہیں دیکھ سکے گا آپ چاہے جو کچھ بھی کرتے رہیں کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکے گا اور دوستو یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں جو کلمات ہیں وہ یہ ہیں کمانوش مکوش کمانوش مکوش کمانوش مکوش اگر آپ پہلے دیکھیں تو اس سے پہلے لکھا ہوا بھی ہم نے اسی ویڈیو میں پہلے کہیں لکھا ہوا بھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں جب گیارہ دن عمل کا آخری دن ہوگا تو اس دن آپ نے اوڑ کا جو گوشت ہے وہ تین کلو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اور عمل سے پہلے آپ نے رکھ لینا ہے جب عمل پورا ہو جائے تو وہ جو تین کلو گوش ہے اس کو آپ نے عمل پورا کر لینے کے بعد قریبی قبرستان میں چلے جانے اور وہاں پر اس کو رکھ دینا ہے یہ اس عمل کی زکاة تو اس طرح کیسے آپ کا عمل پورا ہو جائے گا ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک ضرور کر دیجئے اگر چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان ضرورت باتے تاکہ آنے والی نئے ویڈیو آپ کو ملتی رہے جزاکر